کسان مجھدور سنگرش کمیٹی کے نیتا سرون سنگھ پندھیر کا کہنا ہے کہ کیندر سکار کی اور سے ایک دن پہلے کسان سگھٹھوں کے ساتھ کی گئی بیٹھک کے دوران دو کانون رد کیے جانے کی بات کی گئی ہے وہ دو کانون ہیں پرالی ایکٹ اور بشلی سنشودن جو بل تھا کسانوں کے لئے لائے گیا تھا لیکن کسان اندولنگ کر رہے ہیں تین کرشی آرڈیننس جو کیندر سکار کی اور سے لائے گئے تھے اسے لے کر ان تینوں کانونوں کو رد کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے اب ایک سمیتی بنانے کی بات کہی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ہاتھوں میں لولیپپ تھما دیا گیا ہے ہماری مانگیں کرشی کے تین کانون رد کیے جانے کی تھی فصلوں کی سرکاری خرید کی گارنٹی کی کسان مانگ کر رہا ہے سرکار ادھر ادھر کی باتیں کر اندولنگ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے کسان مجدور شکر پنجاب کا صوبہ جنرل سکتہ سرون سنگھ فندیر بول رہا ہوں کل جو کیندر سرکار سے بات چیت ہوئی ہے جو جانکاری ہے کچھ جو آگو میڈیا کے سامنے بول رہا ہے کچھ اندرونی جو بات چیت ہوئی ہے جو مکھ مانگوں کو لے کر اندولنگ چل رہا ہے کرشی کے تین کانون واپس لینے اور سبھی فصلوں کی سرکاری خرید کی گارنٹی والا نیا کانون لانے پر کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی نہ ہی ان کی کو پرتکریا اس پر آئی ہے پھر وہ کیا کریں گے ہاں یہ بات نکل کے آئی پھر جو بجلی شنچودن بیس سو بیس ہے یا پلوشن کا ایکٹ ہے وہ سرکار نے کہا ہے کہ ہم اس کو واپس لیں گے اب کیا سمجھنے والی بات ہے بہت گمبیر سمجھیا ہوتی جب اس طرح کی بات آتی ہے تو میڈیا بہت اُبھار کر پیش کر دیتا ہے پی کسانوں کی آدھی جیت ہو گئی تو دیکھ لیجئے دیکھیں ہمارے قانون کے انسار جو ادھیا دیس بیس سو بیس لائے گیا تھا اس کے چھے مہینے ویسے ہی پورے ہو گئے تھے اب ادھیا دیس کے چھے مہینے بعد کوئی سرکار اگر پارلیمنٹ میں قانون نہیں لے کے آتی تو وہ ویسے ہی رد ہو جاتا ہے تو جو کیندر کی منشاہ تھی بھی ہم بجلی سوٹ بل کو قانون نہیں بنائیں گے کہ لوگ بہت زیادہ بیروت کر رہے ہیں تو آپ کو کیا نہیں لگتا بھی اب کیندر نے یہ کہا بھی چلو میٹنگ میں یہ بول دو بھی بھائی ہم اس کو نہیں لائیں گے تو کیا اس قانون کو منطری بھر کے میٹنگ میں بول دینے سے ہی مسئلہ حل ہو گیا یا اس کے لیے کوئی سرکار قانونی پرکریاں اپنا ہے بھی ہم کبھی بھی اس کو نہیں لے کے آئیں گے ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا نرنے آپ نے کرنا ہے بھی بھائی یہ کیا ہو گیا کیا لولی پاپ تو نہیں دیا جا رہا ہمیں اسی طرح سے پالوشن کا ایکٹ ہے جس میں کسانوں کی پارا لیا رہی ہے تو کیا ہم سمجھے جو سپریم کورٹ نے اس کا نردیش دے کر یہ سب کچھ کیا تھا اور ابھی اس کی کوئی قانونی پرکریاں بھی اپنا ہی نہیں گی تو کیا سپریم کورٹ کے اندر کی بات سے سہمت ہوگا ان دو باتوں کو بھارا جا رہا اور یہ دوسرے درجے کی مانگے تھی اس اندولن میں خاص کر کے پالوشن کا ایکٹ بجلی سوٹ بیس سو بیس تو تھا یہ دو نمبر کی مانگے تھی تو کیندر نے پہلے سوچ لیا آپ ہی ہم بجلی کے اوپر کانون نہیں بنائیں گے چلو کسانوں کو کچھ کرنے کے لیے یہ میٹنگ میں بات کہہ دینے سے کونسی بڑی بات ہوگی تو ہمارا منہ ہے بے شک یہ میٹنگ میں باتیں کی گئی تو بے شک پورا دیش دنیا اور پنجابیوں کے دباؤ میں ہی کہی گئی پر یہ اسے جیت کے روپ میں دیکھنا ابھی اچت نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہمیں انتچار کرنا چاہیے ان کانونوں کے اوپر کیا کانونی پرکریاپنا ہی جا رہی ہے ہاں جہاں تک کھت کرشی کے تین کانون ہیں تو اس سے بڑی مانگ بھی ہے سبی فاصلوں کی سرکاری خرید کی گارنٹی ہو اس کا زیادہ فائدہ تو بھائی پنجاب ہریانہ جوپی کو چھوڑ کر سبھی انراجوں کو ہوگا ہمیں بھی دھان اور گہوں سے الگ اور فصلوں پر ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لیے کچھ ہمیں سنائی دے رہا اب اس پر کمیٹی بنا دیں گے تو بھائی کمیٹی بنا کے آپ اندولن کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو کوئی بات سننے والا نہیں ہے سو میں دیشواسیوں کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے سوچنا آپ نے ہمارا تو کام ہے سچیت کرنا آپ کو صحیح تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پھر کیندر کی منچہ ہمیں ستھیک نظر نہیں آتی وہ شل کرنے کی نیتی میٹکموں میں اپنا رہا ہے اور یہ ہی دکھ رہا ہے کچھ باتیں یہ بھی سامنے آئی پھر کیندر کے کچھ منتریوں نے کہا پھر ہم نے ہمیں کسانوں کو نقس لی یا کھلستانی نہیں بولنا چاہیے تھا ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے اب اسی ٹون پر رہیے نا بھائی تو آگ اگر آپ لگاتار ہمارے بیروت بیان باجی کر رہے ہیں پھر ہمارے کرشیکہ کے کانون بہت اچھے ہیں تو اس سے باتچیت کی سمبھابنا کو آپ خود ختم کرتے ہیں میں تو آج بھی کیندر سرکار کو کہنا چاہوں گا پھر آپ ٹھوس اجنڈا تیہ کر لیجئے سب ہی آئیں گے ہم لوگ پھر کیا چار جنوری کی میٹنگ میں آپ جو کرشی کے تین کانون ہے اور اس کے ساتھ سبھی فصلوں کا نیا کانون لانا ہے اس کی گارنٹی کا پھر آپ کو ایم ایس پی پہ ہم خرید کریں گے اس کے لیے ٹھوس اجنڈا تو بھیج دیجئے بھی سی بے بات ہوگی تو پھر ہم سمجھیں گے بھی آپ کی منشاہ صحیح ہے آپ صحیح دشاہ میں جا رہے ہیں تو یہ ہماری بات ہے اندولن کو کبھی تھنڈا نہیں پڑنے دیں گے جو کیندر کی منشاہ ہے اندولن کو تیج کرنے میں کیا یہ باتچیت رکابٹ ہے یہ بھی نہیں ہونے نہیں اندولن آج تیر ہوگا اور ہمارے ریل روک کو اندولن کے سو دن پورے ہو رہے ہیں نئے سال میں تو پورے پنجاب میں اندولن تیج کریں گے اور سبھی پنجابیوں کو اور دلی میں دیش واسیوں کو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کے مل کر نیا سال منانے کا احوان کریں گے ڈانیواد